مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے یہ یہاں پر سیکلر لوگوں کی جڑے کارڈ ڈالی کہ اگر ہم آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور ہم ڈاروینک کی اور ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں اس کا مطلب اس کا کوئی مقصد اتنا بڑا کام دنیا میں ہو گیا اور وہ اتفاق سے ہو گیا اور خدا نے بے اہم ہی بنا دیا اس کو کوئی مقصد پیش نظر ہے ہی نہیں اتنا بڑا کام اللہ کیسے کر سکتا ہے بلا وجہ بنا دیا بس وہ کوئی عیش کرو نائٹ کلبوں میں جاؤ کھاؤ پیو موج مستی کرو مر کے ختم ہو جاؤ تو یہ پہلی دلیل ہے حکمت ہے حکمت کیا ہے تاکہ اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں یقین آئے کہ کوئی خدا پیدا کرنے والا ہے تمہیں یقین آئے کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے محسن ہے تمہارا تاکہ تم اس سے محبت کرو تمہیں یقین آئے کہ اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا ہے جن مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے یہاں ہائی لائٹ کر دیا بیان کر دیا وہ مقصد کیا ہے وَلِ تُجِزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا کا ثبت اور اس لیے بھی پیدا کیا وہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیئے کا بدلہ دیا جائے کیا مطلب کہ انسان جب اس کائنات میں غور کرے گا تو اس کو یقین آئے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے پھر وہ سوچے گا کہ وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے تو وہ پیغمبروں کی طرف جائے گا تو پیغمبروں سے بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ برا ہے یہ اچھا ہے اور ظاہر ہے جس امتحان کے بعد بدلہ نہ ہو وہ امتحان امتحان نہیں ہوتا تو ان تمام باتوں سے استدلال کر کے وہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ پیغمبروں کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے یہ دعویٰ پیغمبروں کا بالکل ٹھیک ہے اس کائنات کو دیکھ کے میں پتا چلتا ہے کہ یہی مقصد ہوگا اللہ کا پیدا کرنے کا تو پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لینی چاہیے وہ فطرت کو اپیل کرتی ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے نہ کسی سائنس کے خلاف ہے سائنسی دعویوں کے نہ مشاہدے کے خلاف ہے نہ فطرت کے خلاف ہے اس لئے نتیجہ یہی پہنچے گا یہاں تک پہنچے گا کہ وہ مانے گا کہ ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کیا زبردست دلیل دی ہے قرآن نے کہ اگر نفس کے اچھے کا بدلہ اس کو نہیں ملنا تو یہ بھی ظلم ہے انسان پر کتنے لوگ ہیں میں نے مثال دی جنہوں نے سو انسانوں کی جانے بچائی ہیں کیا ان کو بدلہ مل گیا اس نیکی کا دنیا میں ظاہر ہے مل نہیں سکتا کتنا ایوارڈ دے دیں گے آپ ان کو کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کی ساری زندگی خدمت کرتے ہیں کیا ان کو اس نیکی کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے نہیں ملتا بلکہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ تو بہت کچھ ہے بہت کچھ انسان نیکیاں کرتا ہے نہیں ملتا تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ بھی ظلم ہے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے جب کوئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا کام کرے اور گورنمنٹ اس کو فیور نہ دے تو اس گورنمنٹ کو ظالم سمجھا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ جب کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھا کرے اس کو گورنمنٹ بدلہ نہ دے تو لوگ اس گورنمنٹ کو برا سمجھتے ہیں مجھ پہ تم نے کیسے یقین کر لیا کہ دنیا میں کتنے لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئیں گے اور میں ان کو اچھائی کا بدلہ نہیں دوں گا حالانکہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ بدلہ نہ دے لیکن اللہ کہتے ہیں میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں تو دنیا میں بدلہ نہیں ملتا یہ آخرت میں ملے گا لہذا آخرت یقینی ہے اور یہ میں نے کائنات بنائی ہے بتانے کے لیے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور جو اچھے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ ملے گا کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس شخص پہ بھی کوئی نیکی کرے اور اس کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے کیونکہ یہ والا پورا رکوہی ایتھیس لوگوں کے خلاف ہے جو بار بار کہتے ہیں ہمارا کوئی خدا نہیں ہے ہمارا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا ہر ایک کا معبود ہے جو کہتے ہیں ہمارا معبود اللہ نہیں ہے تو خواہشات اس کے معبود ہیں آپ دیکھ لو یہ آج کل جو دنیا قانون سازی کرتی ہے اپنی خواہشات کو سامنے رکھے کرتی انہوں نے زنا کو لیگل کر دیا کیونکہ ان کا خود زنا کرنے کا دل کرتا ہے شراب کو لیگل کر دیا کیونکہ خود شراب پیتے ہیں اس کا مطلب آپ جس خدا سے آپ کو پوچھنا چاہیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے لیگل اللیگل کیا ہے وہ تو آسمانوں پہ جو اللہ ہے وہ ہے تو اس سے نہیں پوچھتے پھر اپنی خواہشات سے پوچھتے ہیں خواہشات کہتی ہیں زنا کو لیگل کر دو ہومو سیکشوالیٹی کو لیگل کر دو اور نسل روک دو دنیا میں کیونکہ انسان کہتا ہے میرا ایک بھی بچہ نہ ہو تاکہ میں آئی آشی کروں یا ہو تو میری مرضی سے ہو ایک ہو بس یہ سے زیادہ نہ ہو دنیا نے یہ قانون سازی کر دی ہے تو عورت کہہ رہی ہے مجھے نسل نہیں بڑھانی جو پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیا یہ انسان کی خواہشات کی بھینٹ چڑ گیا ہے پورا نظام تو انسانیت جو تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے نا وہ چند انسانوں کی خواہشات کی بھینٹ چڑنے کی وجہ سے سوت کا نظام پوری دنیا میں رائج ہو گیا وجہ کیا ہے چند انسانوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں لیکن انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے خواہشات اور اپنی پسند کو جو ہے معبود بنا لیا ہو تو یہ جو کہتا ہے نا میں گارڈ لیس ہوں یہ سب جھوٹ ہے اگر خدا اصل کو آپ نے خدا نہیں بنایا تو آپ جھوٹوں کو خدا بناوگے خواہشات کو خدا بناوگے اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے گمراہ ہوتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْم یہ وہ شخص ہے جس کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا کیونکہ یہ عقل بہت استعمال کرتے ہیں عقل بھی ہے ان کے پاس ان کو صحیح نالج بھی ہے پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس کے باوجود اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر پڑے رکھے لوگ اس برائی میں مفتلہ ہیں تو کیوں گمراہ کیا زدی تکبر اور ہٹ دھرم تو اس بیس پہ اللہ نے ان کو دیکھیں گمراہی کے دو اسباب ہوتے ہیں ایک علم نہ ہونا ایک علم ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے جیسے شیطان جو گمراہ ہوا ہے نا وہ کم علمی کی وجہ سے نہیں کبر کی وجہ سے حضرت کی وجہ سے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا وَخَطَمَ عَلَى سَمْعِهِ ان کے کانوں پر مہر لگا دیئے دلوں پر مہر لگا دیئے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا یعنی گمراہی کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لئے پیدا کر دیئے جانتے بوچتے ہوئے بھی جب انہوں نے ہدایت کو فالو نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کو اندہ بہرہ بنا دیا اب ان کو حق سمجھ میں آئے گئی نہیں فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ تو اللہ کے بعد اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اب اللہ سے ہدایت مانگیں اب تکبر ختم کریں تو اللہ کے سواب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے یعنی اللہ ہم انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات بیکار پیدا ہوئی وَقَالُ مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا یہ خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں جب خدا کے منکر ہیں تو آخرت کے بھی منکر ہیں تو آخرت کے انکار میں دلیل کیا دیتے ہیں اِن ہیَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نہیں ہے یہ مگر دنیا کے زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم مرتبیوں اور زندہ بھی ہوتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَر ٹائم ہے جو ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے تو یہ یعنی وہی ڈوروین کا ہنڈرڈ پرسن وہی نظریہ کہ یہ سب زمانے کے تصرفات اور تغیرات ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِدَالِكَ مِلْعِلْمٍ کتنی شاندار دلیل دی ہے قرآن نے ان کے رد کرنے پر وہی دلیل جو آج جو لوگ جو اسکولر ایتھیزم کے خلاف دلائل لیتے ہیں بھئی تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے تم جو کہہ رہے یہ خود بخود ہوا ہے یہ بھی تو ایک دعوے ہے نا اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس ہمارے پاس تو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر جن کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل موجز قائم ہے ایک پوری شریعت دے کر گئے چودہ سو سال پہلے ایک کتاب دے کر گئے جو آج تک محفوظ ہے حلال و حرام کی تعلیم دے کر گئے جو پوری دنیا میں اس کو سب زیادہ فالو کیا جاتا ہے اسلام کے برحق ہونے کے تو بے شمار دلائل ہیں تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم بندر سے انسان بنے اور آٹومیٹیکلی خود بخود ہی ہو گیا اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آخرت کے انکار کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے دلیل تو جب ہوتی جب یہ کہتے کہ جس خدا نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا اس کو دلیل کہتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ہم پھر کہیں گے تمہارے پاس نہیں ہمارے پاس ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایک امکانی دعوے کو تعبیر اس سے ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ثابت شدہ حقیقت ہو تو یہ جو کہتے ہیں نا خود بخود کائنات بنی اور یہ والوکے یہ اس کی سائنسدانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے امکان ہے اس امکان کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک یقینی چیز ہے اس لیے اللہ نے فرمایا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّون مَازْ گُمَان ہے یعنی بالکل وہی بات قرآن نے کیا جو آج سائنس کر رہی ہے سائنٹس یہی کہتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ یہ خود بخود بنی ہو ہمیں اس کے پر یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوا ہو تو اس کے خلاف جب دلائل خائم ہو گئے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دلیل تو ہمارے پاس ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ دلیل کیا ہے آیاتِ بَيِّنَات پیغمبر کی رسالت اور قرآن کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں جس کے برحق ہونے پر دلائل خائم ہے دیکھیں آخرت دوبارہ ہوگی کہ نہیں ہوگی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے عقلی دلیل نہیں چل سکتی کیونکہ عقل سے یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے دلیل چلتی ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا اور اس کا دعویٰ ہم تک یقینی ذرائع سے پہنچ جائے جس کو مخبرِ صادق کہا جاتا ہے سچے انسان کی خبر ہم تک پہنچ جائے جس کے سچ پر دلائل خائم ہو تو ہم اس کی بات کو مان لیتے اس کی مثال ایسے میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے اطلاع ملی کہ فلان جگہ پہ کوئی بمپ ہٹائے اب میرے پاس اس کی تصدیق یا تقذیب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے کوئی آکے خبر دے تو کسی نے آکے خبر دی کہ ایسا ہوا ہے تو میرے لئے دلیل کیا ہوگی میں یہ دیکھوں کہ یہ خبر دینے والا سچا ہے یا جھوٹا میں اس کی تفتیش کروں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بولتا ہے تو میرے لئے یہ کافی ہے کیونکہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے فرض کرنے اس وقت میڈیا بھی اجاد نہیں ہوا ویڈیو کیمرے بھی اجاد نہیں ہوا تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس آخرت کے انکار کی تو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اہل اسلام کے پاس آخرت کے وجود کی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے وہ دلیل ہے وہ کیا ہے ہماری آیات بینات قرآن پیغمبر کی رسالت پیغمبر بتا رہے ہیں تو جب یہ دلائل ان کے سامنے دیے جاتے ہیں تو ان کے جواب کیا ہوتا ہے جواب میں ما کانہ جتہم ان کی دلیل یہی ہوتی ہے ای تو بی آبائنا انکنتم صادقین ٹھیک ہے اگر واقعی اللہ پیدا کرے گا تو جو مر چکے ان کو زندہ کر کے لے آؤ اب دیکھیں کیسی بہودہ اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے دوسرے کے دعوے کی دلیل پر رد کرنے کا انداز کتنا بھونڈا ہے حالانکہ کہیں بھی اس طرح سے کسی کے دعوے پر رد نہیں کیا جاتا اللہ کہہ رہا ہے میں مستقبل میں مردوں کو زندہ کروں گا تو آپ اس پر تو بحث کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں تو اس پیغام میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ماذا اللہ یہ تحقیق تو آپ کریں اور اس کا پورا پورا رائٹ دی ہے اللہ نے آپ کو کہ آپ تحقیق کریں نبی کی نبوت کے بارے میں آپ کی صیرت کو پڑھیں آپ کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر تھے پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ سب تحقیق کریں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو ابھی مر چکے ان کو زندہ کرو بھائی اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ جو ابھی مر چکے ہیں میں آج ان کو زندہ کروں گا اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت میں زندہ کروں گا ابھی کیوں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو تو یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں اور سامنے والے کی دلیل کا ان کے پاس جواب نہیں ہے تو اللہ نے اگر ابھی ہی زندہ کرنا ہوتا تو پھر تو مشاہدہ کا علم ہو جاتا پھر غیب کا علم تھوڑی ہوتا جو مرہ اللہ اس کو زندہ کر کر کے دکھا رہے ہوتے پھر اتنے دلائل دینے کی ضرورت کیا تھی یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اللہ جنت دکھا دے جہنم دکھا دے تو ہم یقین کر لیں گے دکھا دے ہمارے سامنے تو بھئی دکھا جب دے گا تو پھر ایمان کا موقع ختم ہو جائے گا بھی آزمائش ہے سوچنے کا تمہیں موقع دی ہے تو کسی چیز کا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ possible ہی نہیں ہے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں فیوچر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کہیں کہ ماضی میں تم نے کیا ہے تو ہو سکتا ہے ماضی میں نہ کیا ہو وہ دعویٰ فیوچر کا کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے ماضی میں نہ کیا ہو تو ماضی میں کسی نے کام نہ کیا ہو تو اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے نہ کر سکتا ہو اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی تو مردہ تھے ہم نے پانی میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا تو اسی سے دلیل پکڑو کہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ان کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس بات کے کہ ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ اللہ تمہارے باپ دادا کو زندہ نہیں کر رہا لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا پیدا بھی اسی نے کیا تھا موت بھی اسی نے دیئے جو پہلی دفعہ تمہارے باپ دادا پیدا ہوئے تھے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے تھے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بھی دیتا ہے اللہ ہی تمہیں موت بھی دیتا ہے پھر وہ خیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس کے شک واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کیونکہ اس میں غور و فگر ہی نہیں کرتے ہیں موت بھی دیتا ہے